انسان خسارے میں ہو باتل کا سربناشم جاتے ہیں موسیقی موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد خواتین و حضرات میں فیض الرحمن ندوی اسلامی رسج فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور اسی طرح پیش ٹی وی کے اوپر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دس روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لئے حل آج اس کا دوسرا دن ہے اس نششت کا آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوث سے ہوگا اس کے لئے میں آواز دوں گا اسلامیک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری سراج احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوث سے جلسے کی شروعات کریں قرآن پاک کی تلاوث سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوث سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا قاری سراج احمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراج احمد سویلہ کردیم بسم اللہ رحیم موسیقی 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 بہت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور فلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مسئبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں خواتین و حضرات اور پیش ٹی وی پر دیکھنے والے کروڑ و ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سنجدگی سے سوچئے کہ یہ جو اتنی بڑی بزم سجائی گئی ہے منظم انداز میں اتنا بڑا پروگرام مرتب کیا گیا ہے آخر کس لیے اس کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صحیح معنی میں حقیقی معنوں میں اسلام ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے اس کانفرنس کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کا علم صحیح شعور و ادراک نیز ساری انسانیت کے لیے امن کے پیغام کو عام کرنے کی جد و جہد اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فیلی غلط فہمیوں اور بیجا خوف و نفرت کو دور کرنے کی عالمی پیمانے پر ایک کوشش لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کہ انصاف انسانی حقوق اچھے اخلاق اور عم چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی اور عالمی ایک اچھی سوسائٹی اور عالمی اتحاد کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کہ اے غمزدہ آبادیو اے اس دھرتی کے اوپر بسنے والے انسانوں چاہے تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو یاد رکھو حقیقی امن صحیح شانتی اور صحیح مانے میں سکھ اور چین اگر تم کو اس دھرتی کے اوپر مل سکتا ہے تو وہ اسلام کے سائے تلے مل سکتا ہے یہاں تم کو امن ملے گا یہاں تم کو انصاف ملے گا یہاں تم کو سچائی ملے گی اور یہاں تم کو اچھے حقوق اچھے اخلاق اور بہترین انصاف ملیں گے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلام مذہب میں داخل ہونے کے بعد اونچ نیچ ذات پات بھید بھاؤ چھوچ چھات سے بلکل پاک اچھا اور بہترین سماج اور سوسائٹی تمہیں ملے گی یہی وہ بات تھی جس کی نمائندگی اسلام کے ایک نمائندے نے ایران کے سپہ سالار کے دربار میں رستم کے دربار میں ان الفاظ میں کی تھی جب اس سے پوچھا گیا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملدی جعابکم تم ہمارے پاس چوں آئے ہو انہوں نے بابانگ دہل بغیر کسی خوف و خطر کے اس بات کا اعلان کیا ڈھنکے کی چوٹ پر اللہ اکتہ اصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الہ عبادت اللہ وحدہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا واحد کی غلامی کی طرف لے آئیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی اسعاد کی طرف لے آئیں اور دوسرے مذاہب میں جو نائنصافیاں ہیں جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں جو حقتلفیاں ہیں ان چیزوں سے نکال کر اسلام کے امن و انصاف کی طرف لے آئیں اس لئے مسلمانوں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ انسانیت کی آبرو ہیں آپ انسانیت کی لاج ہیں آپ پوری انسانیت کے لیے سرماعے افتخار ہیں آپ جس گاؤں اور علاقے میں جائیں وہاں بہار آ جائیں اور جس راستے سے گزریں اس راستے سے آپ کے کردار اور اچھے اخلاق کی خوشبو کی وجہ سے وہ راستہ محک اٹھے اور جس گلی سے جائیں اس گلی سے یہ آواز آئے کہ ابھی اس راحت سے کوئی گیا ہے کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی آپ کو دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے تو اپنے گھر کے خزانے سے بے خبر ہو کر گدا گری کے لیے بتکدے میں جا نکلا ہم کو کمائیگی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے ہم کو اپنا لایا ہوا پیارا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پہنچا ہے وہ ہم کو مل چکا ہے اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے آج کے مقرر خصوصی کو دعوت دینے کی جسارت کروں گا آج کی اس نششت کے ہمارے مقرر خصوصی کون ہیں وہ جنہوں نے دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی عوامی مباحثے کیے اور کامیاب مناظرے بھی کیے جنہوں نے اپریل سن دو ہزار میں شکاگو امریکہ کے اندر ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو شکست فاش دی جنہوں نے غیر مسلموں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں بینگلور کے اندر منعقضہ عوامی مباحثہ جس کا عنوان تھا ہندو دھرم اور دین اسلام میں خدا کا تصور پیش کیا جسے کافی پسند کیا گیا جنہیں انگریزی کے اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دو ہزار نو میں سو با اصل ہندوستانیوں میں بیاسوی مقام پر رکھا اور جنہیں سن دو ہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس میں پہلا مقام ملا اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس فہرست میں مقام حاصل کرنے والے یہ پہلے مسلمان تھے جنہیں امریکہ کی جورج واشنگٹن انورسٹی نے دنیا کے پانچ سو با اصل مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جنہیں دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن نیستو چرہ نوے میں دیدات پلس کہا میری مراد ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے صلاح ہدایت اور رہنمائی کا راستہ میں انہیں شاد عظیم آبادی کے شیر کے ساتھ جس کے وہ مستاق ہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہو کمیاب ہے ہم میں انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صلاح ہدایت اور رہنمائی کا راستہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر زاکر نائک موسیقی 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 میرے مہترم بزرگوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے آج کی میرے تقریر کا موضوع ہے صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں اکسفورڈ ڈشنری میں پریئر کے معنی ہیں تو بسیچ تو آسٹ فور ہلپ کسی سے مدد مانگنا یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں the application we do اس کے معنی ہے مدد مانگنا کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تاریخ بھی کرتے ہیں ہم اس کا شکریادہ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں اسی لئے to pray مدد مانگنا صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز یہ پرشن نفس آتا ہے اسے کہتے ہیں بندگی یہ ترجمہ کافی حد تک سہی ہے انگریزی ترجمہ prayer سے اور سہی ہے اور انگریزی میں میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لئے programming یا عام زبان میں کہیں گے brainwashing دماغ کی صفائی کرنا لیکن کوئی حضر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گا I'm going for brainwashing میں دماغ کی صفائی کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو عجیب لگتا ہے تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں prayer کے لئے جا رہا ہوں مجھے کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں prayer جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لئے programming towards righteousness یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریادہ بھی کرتے ہیں ہم اس کی تاریخ بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں جب بھی ہم یہ لفظ programming سنتے ہیں سوراں ہمارے دماغ میں computer آ جاتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک machine کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین machine ہے انسان دنیا کی سب سے بہترین computer ہے اور اکثر یہ عام ہیں کہ جب مسلاح پڑتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے یہ عام بات ہے یہ کچھ نئی بات نے ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم مسلاح پڑتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے اگر کوئی طالب علم کوئی امتیان کا paper دینے کے بعد جب مسلاح پڑھ رہا ہے تو مسلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر دو کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا وہ عورت سوچیں گی کہ پھرے شہر کے لئے آج میں کیا پکا ہوں چکن بریانی یا مٹن پلاؤ یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے وہ بزنسمن سوچیں گا تاجر سوچیں گا کہ میں کس کا دندہ کروں کون سے تجارت میں مجھے جیزا فائدہ ہے تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے اور یہ عام بات ہے بھٹکنا چاہیے لیں لیکن بھٹکتا ہے کیوں کیونکہ اکثر ہم مسلمان اسی فیضت سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے اور جب ہم سلا میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا دو بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم سو مل کی رفتار پر پڑھ سکیں گے ہم دور پر آنے میں مالکہ امدی کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم سو مل کی رفتار پر سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا پاپول ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے موزبانی یاد ہے اور ہم سو مل کی رفتار پر پڑھ سکتے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن بہت چھوٹا ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے باقی ہمارا ذہن خالی ہے یہ انگریبی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا خارکانہ ہے خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہی نہیں سکتا یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے دماغ بھٹکتا ہے سوچتے رہتا ہے کیا کروں کیا پکاؤں اگروں تو ذہن کو بھٹکنے سے رکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی دبا نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دھرائیے ذہن میں عربی آیت تو کیسا ذہن کے پیچھے ہم اس کی معنی بھی دھرائے اگر آپ کو اردو میں مارت ہے تو اردو میں دھرائیے انگریزی میں مارت ہے تو انگریزی میں دھرائیے ہندی میں مارت ہے تو ہندی میں دھرائیے مراتی میں مارت ہے تو مراتی میں دھرائیے لیکن جو زبان میں آپ کو مارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دھرائیے تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جیسے میں نے فرمایا کہ سور فاتحہ پڑھنا فرضے اور ہم سلامیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کی ہے جو رب سارے عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہیں مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں تو جب سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دورائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دورانے کی یہ بھی میکینکل ہو جائیں گا ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینکل ہو جائیں گا اب سور فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سو میل نہیں تو کم از کم نبی میل کے رفتار پہ دورا سکیں گے لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس ترجمہ کے معنی پہ کانسلڈیٹ کرنا چاہیے توجہ دینا چاہیے اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دوران رہے ہیں اور اس ترجمہ کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاہ فل ہے کہ ہم ایک ساتھ دو تین چار کام کر سکتے اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے شروع میں جب گاڑی چلا جب پوری توجہ دیتا ہے آپ اسے بات نہیں کر سکتے لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے ایک مہنے دو مہنے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے عادت دیان گاڑی پہ عادت دیان بات پہ ہمارا ذہن بہت پاہ فل ہے لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان سو فیصد دو چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے پچاس فیصد دو چیز پہ دے سکتا ہے سانٹھ فیصد چالیس فیصد دے سکتا ہے اسی فیصد بیس فیصد دے سکتا ہے نبے فیصد دس فیصد دے سکتا ہے لیکن سو فیصد دو چیز پہ ہی نہیں سکتا تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دھوراتے ہیں اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹیٹ کرتے ہیں دھیان دیتے ہیں سو فیصد جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکیں گا اگر سو فیصد دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکیں گا تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے رکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کہ آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے سلام میں اس کی معنی آپ جانے اور اس معنی پہ توجہ دیں گے سو فیصد تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کی تھی سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پہ تالیس میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے تلاوت کرو ان آیتوں کے جو میں نے نازل کیے اس کتاب میں واقم السلاتہ اور سلا کو قائم کرو بے شک سلا فاہشی اور بڑے کاموں سے رکھتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سلا فاہشی اور بڑے کاموں سے رکھتی ہے جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ پروگرامنگ ٹورڈ رائچیسنس سلا پروگرامنگ ٹورڈ رائچیسنس سلا رہنمائن اور ہدایت کا راستہ سلا ہمیں پروگرام کرتی ہے سعی راستے کی طرف اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو انم القمرو المیسورو بے شک شراب اور جوا وَالْأَنْزَابُ الْأَسْلَامُ بدپرستی اور فاسے پھیکنا رُشْتُمْ مِنْ عَمْلِ شَيْطَان یہ شیطان کے ہٹکنڈے ہیں فَشْتَنِ مُولَ لَكُمْ تُفْلِهُونَ ان ہٹکنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلا پاہو یہاں سلا میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو جواب مت کھیلو بدپرستی مت کرو فاسے مت پھیکو یہ شیطان کے ہٹکنڈے ہیں ان سے دور رہو تاکہ آپ فلا پاہو اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے سلام میں ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین کی تلاوت کرتے ہیں جن اللہ تعالیٰ فرماتے خرمت علیکم المیتت ودمو والاحم الکھنزیر وما اہلا لی گیر اللہ بھی حرام ہے آپ کے لئے مراوہ گوش خون کھنزیر سور کا گوش اور گیر اللہ کا خانہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا خانہ یہ آپ کے لئے حرام ہے یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مراوہ گوش خون کھنزیر گیر اللہ کا خانہ آپ کے لئے حرام ہے ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاسی کی آیت جن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لئے جو حاکم ہے جو جج ہے اس کو رشوت دینے کے لئے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مان ہڑپ کر سکو یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینے حرام ہے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسرہ کے آیت سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تئیس اور چوبیس جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو افت تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر حمد برتا ہے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کے عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہئے اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو افت تک مت کہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے افت تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھا ہی سی پیشہ ہو اور دعا کرو اللہ سے کیا ان پر رحمت برتا ہے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے it is programming towards righteousness جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی programming کا لفظ سنتے ہیں فوراں ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے computer لیکن computer کو ایک بار program آپ کر لیں یہ کافی ہے اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ computer کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہیں جو ہم program کرتے ہیں وہی جواب دیں گا لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے عزازت دیں گے کہ انسان کو computer کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین computer ہے اس computer کے پاس خود کی خواہش ہے اس لئے ایک بار programming کرنا کافی نہیں ہے یہ اپنے آپ مٹک سکتا ہے computer کو ایک بار program کرو اور خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسے اپنے program کے لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے free will وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے تو ضروری ہے کہ ایک بار programming کافی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی computer میں virus لگ جاتا ہے اگر computer میں virus لگ گیا پھر ضرور ہی ہے کہ ہمیں پھر سے programming کرنے پڑے گی computer میں virus گیا تو ہمیں hard disk کو format کرنے پڑتا ہے پھر سے programming کرنے پڑے گی ونہ computer نہیں چلیں اتنی برائیاں ہیں ہم جب بانشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوڑ بول رہے ہیں کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں ننگے ننگے کپڑے پہن رہے یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آجاتا کم از کم تین بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا پانچ بار دن میں اگر اچھی روح چاہتے ہے تو پروگرامنگ کم از کم پانچ بار ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں چپٹر نمبر چھے ورس نمبر دس میں کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے تین بار نماز پڑی تو یہودی مذہب میں تین بار نماز پڑھنا چاہیے عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پری انسیز نلی جتنا پڑھ سا کہ اتنا پڑھ یہ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہے کہ روز کم اس کم دن میں پانچ بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے صلاح قائم کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر اکسو چودہ میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہے اثر جب دن ختم ہونے آتا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی مطلب مغرب صلاح تو اس آیت میں اللہ تعالی دیرے تین بار نماز پڑھو فجر اثر مغرب اللہ تعالی فرماتے سورہ اسرام سوران سترہ آیت نمبر سیوٹی ایٹ میں کہ نماز قائم کرو فجر کی صبح کی اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کی حصے میں یہاں اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے تین بار نماز پڑھو ایک فجر تو پھر سے دھورایا گیا ہے اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے جب اترنے لگتا ہے یہ وقت زہر کا اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا تو یہ دونوں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز پانچ بار پڑھنی چاہیے اور کئی آیت میں اللہ تعالی ذکر کرتے نماز پڑھنی کے بارے میں مثال کی طور پہ سور تہا سور نمبر بیس آیت نمبر اکسو تیس میں اور سور روم سور نمبر تیس آیت نمبر ستر آٹھ میں ہر مسلم کو کم از کم پانچ بار صلاح قائم کرنی چاہیے ایک فجر جب دن شروع ہوتا ہے جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتے اس وقت سے لے سورج نکلنے کے پہلے تک پھر زہر کا وقت سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اتنے لگتا ہے اور زہر اور اصر کے بیچ یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی تریسری سلا ہے اصر زہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے چوتھی سلا ہے مغرب کی سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے اور آخری سلا ہے عشاء کی جو مغرب سلا کے بعد سے لے نصف اللیل تک رات کے آدھے حصے یہ پانچ وقت کی سلا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اگر پانچ وقت کی سلا آپ پڑھیں گے اور پانچ وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائیں گا تو انشاء اللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے آپ کو ہدایت ملیں گی آپ کو رہنمائی ملیں گی سلا شروع ہونے پہلے لوگ کو بلائے جاتا ہے سلا کی طرف ہم دیکھتے ہے کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ہیں ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لئے لکھا گیا Old Testament میں in the book of numbers chapter number 10 verse number 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں مساء علیہ سلام سے آپ تین چاندی کے ٹرمپٹ بناو ٹرمپٹ کو کہا جاتا ٹرمپٹ انگرید بھی کہتے ہیں ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لئے عیسائت میں استعمال کرتے ہیں گھنٹی کی گھنٹی بجاتے چچ بیل لوگ کو بلانے کے لئے کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لئے اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز اور انسان کی آواز یہ جتنے آلہ ہے ان سے کہی بہتر ہے اور سوریلی ہے کان کو سوریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے آزان کا میں ذکر کر رہا ہوں جو آزان جو ہوتی ہے لوگوں کو سلا کے لئے بلانے کے لئے آواز سوریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبہ شہر میں جو مسجدوں میں آزان ہوتی ہے افسوس کی بات ہے اکثر یہ آزان سوریلی نہیں ہوتی کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے رہنو مائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے آپ اگر ہرمین کی آزان سنیں وہ آزان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے لیکن اکثر بمبہ شہر میں جو آزان ہم سنتے ہے تکلیف زیادہ دیتی سب آزان نہیں اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہے کہ ہمارے موزن کوئی خٹا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آزان دینی چاہیے کیونکہ آزان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آزان کے وجہ سے اسلام قبول کی میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسند جیزا چیز کیا لگی اکثر لوگ کہتے توحید اور کئی چیزیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا آزان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آزان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے موزن جو ہے اس شہر میں ان کی دربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آزان دینا چاہیے اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سوریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہمیں افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے اور میں واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت واقعہ ہے تقریباً دس پندرہ سال پہلے جب میں کیریلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لئے اور یہ حقیقت بات ہے مجھے مہمان خصیصی بنا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشن کو بلایا تھا اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشن جو غیر مسلم کوشش کرتا ہے کہ اگر گیترنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی تو یہ غیر مسلم پولیٹیشن تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان موگل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے پانچ بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے جوک نہیں حقیقت ہے اور میں خود گواہ ہوں میں سٹیج پہ بیٹھا تھا اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا تقریر میں میں نے اس کی غلط سمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہے تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں دار اس وقت اللہ کے رسول کے ڈھائی پہ اکبر بادشاہ کہا دے جب اللہ اکبر کہتے ہے اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ is the greatest اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تا کہ خود کے دل پہ اثر ہو اور سار ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں بتائے گیر مسلمانوں کو نہیں بتائے ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے اور آزان میں ہم چار بار دورات اللہ اکبر اللہ سب سے ہی لی صلاح آؤ صلاح کی طرف آؤ صلاح کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اچھے کام کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے جب ہم آزان کی معنی جانے یہ پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا صرف عربی نہیں جانے کے باوجود پڑتا ہے الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاء اللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے طرف جائیے جماعت کے طرف جائیے آزان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہے تو یہ آواز سنتے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاق وادی میں ہیں وادی توہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس حکم کا ذکر قرآن مجید میں سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر گیارہ بارہ میں اسی لئے ہم مسلمان سلح کے پہلے ہمارے جوتیاں لکھا ہے بک آف ایگزیڈز میں چپ نمبر تین ورس نمبر پانچ میں خدا کہتے ہیں مسلمان سلام سے دراؤ نوٹ نائے ہدا پٹ آف دائی شویز فرم دائی فیٹ فور پلیس پہت اوستان ڈی ہولی گراؤن نہ ذکمت او ٹھہر جاؤ اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو بک آف ایکس میں چپ نمبر سانت ورس نمبر تین تین میں جہا خدا کہتے ہیں مسلمان سلام سے پٹ آف دائی شوز فرم دائی فیٹ فور دائی پلیس پہ دائی سٹین دی ہولی گیا ہوں آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ صلی اللہ ہمیں اور ایک ازازت دی ہے اور کہا ہے جس کا ذکر ہے ابود دعوت کے حدیث میں صحیح حدیث ہے کتاب الصلاح چپ نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھ سو باون جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ یہودی جوتی کے بنا نماز پڑتے ہیں مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ ابھی نماز پڑو یہودی کا الٹا کرو اپوزیٹ اور باون جی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث سنن ابودعوت کی جلد نمبر ایک کتاب الصلاح چپٹر نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھ سو ترپن امر بن شیع رضی اللہ ان وہ فرماتے ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے ہم اقصر جوتیوں کے بنا پڑھتے کیونکہ ہم ہائیجینی کے ہم صاف اترے ہے اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہے ضروری ہے کہ جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے اسے صاف کریں اللہ فرماتے ہے تو آپ اپنا مو دھو ہاتھ کونی تک دھو سر کا مسا کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو اس آیت میں ذکر ہے ودو کا کہ ودو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی مذہبی کتابوں میں بھی جب ہم پڑھتے ہے بک ایگزیڈس چپ نمبر چالیس ورس نمبر اکتیس اور بتیس میں کہا گیا ہے کہ مسا علیہ سلام اور حارون علی سلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے موزز اور ایرن اور سنس دی واشت دی ہانس اور فیت ان دی انٹر تیم دی کم کلوز تو دی آلٹر دی واشت دھی رات موسی علی سلام اور حارون علی سلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے جب آلٹر کے نزدیک آئے تو انہیں اپنے آپ کو دھوئے یہ پیغام پھر سے دور آیا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چپ نمبر اکیس ورس نمبر چھبیس میں کہ پال along with the other men the next day واشت and entered the temple of the congregation سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ تیمپل میں داخل ہوئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہے لکھا عیسائی بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب الصلاح چپٹر نمبر 56 چھپن حدیث نمبر 439 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں اس ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہمارے لئے مسجد ہے اللہ کے رسول فرماتے جس کا ذکر صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب آدان چپٹ نمبر پچاتر حدیث نمبر چھے سو باون حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہے کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا اللہ کے ذکر فرماتے ہے صحیح حدیث سنن ابو حدیث نمبر چھے سو چھا سٹ چھے چھے اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہے کہ اپنی خطار کو سیدھی کرو اور کوئی جگہ بیچ میں مجھ چھوڑو اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے نماز جب ہم پڑھتے ہے جماعت میں کھڑے ہے تو ہمارا کاندہ ہمارے ساتھی کے کاندے سے لگنا چاہیے ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے چاہے جو آدمی آپ کے قریب چاہے دو لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں چاہے راجہ یا فقیر گریب یا امیر گورا یا کالا پیلا پڑے یہ اسلامی بھائی چارہ ہے فرض ہے نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جمعید ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتا لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سمجھ فرماتے سور بقرا میں سور آیت نمبر ایک سو چوالیس ہندر این فورٹی فور اللہ فرماتے ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لئے خڑے ہوتے ہیں اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف کرو جدر بھی آپ ہیں اپنا رکھ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو یہ ہمارے لئے قبلہ ہے قعبہ ہمارا قبلہ ہے نماز پڑھتے وقت ہمیں رکھ کرنا چاہئے مسجد حرام کی طرف یہ فرض ہے اللہ طرف فرماتے سور بقرہ میں سور آیت نمبر 238 میں اللہ طرف فرماتے کہ جب بھی آپ صلاح کے لئے کھڑے رہو تو سٹین ویت ای ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ آپ جب کھڑے ہوتے ہے عربی میں لفظ آتا قون تین کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو اللہ فرماتے سور حجر میں سور آیت نمبر 87 میں اللہ نے نازل کیا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اور قرآن عظیم قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے سور فاتحہ سور فاتحہ میں سات آیتیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالی ذکر کرتے سور فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن عظیم تو سور فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سور ہجر میں سور نمبر پندرہ آیت نمبر ایٹی سیون میں اور اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہے کہ سلام آپ کو رکو کرنا ضروری ہے اور رکو لفظ قرآن مجید میں کم سے کم تیرہ بار آیا ہے اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکنا کہتے ہیں سجدہ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں نائنٹی ٹو ٹائمز آیا ہے قرآن مجید نائنٹی ٹائمز اور اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر فورٹی تری میں کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکو کر رہے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی سیون میں کہ اے مومنوں رکو کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ خلا پاؤ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا رکو کے بارے میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو کئی بار قرآن مجید میں آتا سورہ العمران سورہ نمبر سورہ 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 آتا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی سکس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی سکس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی فو سورہ محمد سورہ نمبر فوٹی سیون آیت نمبر تیتیس سورہ مجادلہ سورہ نمبر ففٹی ایٹ آیت نمبر تیرہ سورہ تقابون سورہ نمبر ففٹی فو آیت نمبر بارہ کم از کم قرآن مجید میں بارہ جگہ کہا گیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمائے لئے فرض ہیں کہ اسے ہم مانیں تو صلاح کی باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتابت آدان چپٹر نمبر اٹھرہ حدیث نمبر چھے سو چار میں پری ایز یو سی می پری نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ حدیث دورائی گئی ہے کئی جگہ یہ دورائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر نو میں حدیث نمبر تین سو باون تھری ففٹی ٹو جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر اکا ون چپٹر ففٹی ون ورس نمبر چھپن ورس ففٹی سکس وما خلقت الجنن والانسا اللہ سبحانہ وتعالی نے جن اور انسان کو اسی لئے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کے عبادت کرے اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لئے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ بندگی اور سارے انسان اللہ کی بندے ہیں ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہیں کہ صلاحی صرف اللہ کی عبادت ہے صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے سب سے بہترین لیکن صرف صلاح عبادت نہیں عبادت کے معنی عبد بندگی اللہ کا کہنا ماننا جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پریز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح اور جو انسان صلاح نہیں پڑتا ہے صلاح نئے پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں جو انسان صلاح نہیں پڑتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس دولت ہے عیش ہے آرام ہیں اللہ سے دور جاتا ہے صلاح نہیں پڑتا ہے اور دور جاتا ہے صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کے زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص پوچھتے پوچھیں گا میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑتے لیکن اقدم پابند ہے اپوائنمنٹ کے پابند ہے ڈسپلن ہے میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑتے لیکن ڈسپلن ہے کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑتے لیکن اقدم ڈسپلن ہے اپوائنمنٹ دیں گے بھرابر اس وقت پہ موجود رہیں گے یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں میں آلہ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنمنٹ کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنمنٹ کے پابندی میں نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں میرا ملازم میں میں آزا گھنٹہ لیٹ جاؤ اور کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ اس سے نیچہ ہے اپوائنمنٹ جو دس بیجے کہ آپ پہنچے سوا دس کو پہنچے ساڑھے دس کو پہنچے گیارہ بجے نہیں بھی پہنچے ملازم میں کوئی فرق پڑتا نہیں اگر آپ اپنے بزنیس پارٹنر کو اپوائنمنٹ دے رہے آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے میں میرے بزنیس پارٹنر کو تکلیف نے دینا آپ اپوائنمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے جس کو آپ سمجھتے کہ وہ اعزت وائلہ ہے اگر آپ منسٹر کا پہنچے پ mier nào تو کیا کریں گے نسٹ منا کرنے protocol اگر آپ وزیر آلام کا اپوائنمنٹ لیں گے آپ دریں گے کہ اپوائنمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آپ ادا گھنٹہ پہلے پھنچے پھنچے گے اگر اپوائنمنٹ پہلے پھنچے گی یہ انسان کی فطرت ہے جو آپ کے نیچے اس کے آپ قدر نہیں کرتے جو برابر ہے قدر کرتے جو اچھا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر تکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں زیادہ اچھا ہے تو اور احتیاط لوگو جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کری نہیں سکتے اگر وزیر کو ملنے کے لئے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لئے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو رب کا مقابلہ وزیر سے ہوئی نہیں سکتا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اچھے جھردے کی اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کے زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہیل جاتے ہیں اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہمارا خالق آپ کو زندگی دیئے ہمیں زندگی دیئے ہمیں اتنے نیامت دیئے ہم کتنا شکر ادا کرتے اور جو سب سے بہتری نیامت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہتری نیامت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لئے جنے کے لئے کیا ہے کیا ہوا شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ آدھا کرتے کہ ہوا جو میں چند منٹوں کے لئے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے چند منٹوں کے لئے ہوا نہیں ملیں گی ہم بھولتے یا رب شکریہ آپ نے ہمیں گھر دیا آپ نے ہمیں گاڑی دی کتنے لوگ شکریہ آدھا کرتے پانی کے لئے کتنے لوگ شکریہ آدھا کرتے ہوا کے لئے یہ جینے کے لئے ضروری ہے جب میں نے میرے بچوں سے کمپوٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکریہ آدھا کریں گا اللہ کا تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا میری چھوٹی بیٹی رجدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ آدھا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا ماشاءاللہ یہ ہوا سے بھی بہتر ہے ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے لیکن جینے کے لئے ضروری ہوا تو وہ خالق جو میں اتنے نیامت برسا رہا ہے اس کا اپوائنمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں جب آپ صلاح نہیں پڑیں گے تو آپ کے زندگی کا جو امن ہے جو سلامت ہی ہے وہ چلے جائیں گا انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامت ہی آ سکتی ہے جو گریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے ارے کیا چار بیڈروم کا فلائٹ ہے کیا بڑی گاڑی ہے اور اقصر وہ انوی کرتا ہے کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے اور میں چید آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اقصر آپ جائیں گے دیہاتوں میں دیہاتوں میں جو لوگ ویلیج میں رہتے ہیں ہریالی میں وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے ارے کیا گاڑی ہے کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے وہ جاتے ہوئے چھوڑی گاڑی کو دیکھتا ہے شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی تو اس کی خواہش بڑھتا ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونہ چاہیے پھر دیکھتا ہے وہ آپ پارٹمنٹ میرے پاس بھی کما کم ایک بیڈروم کا آپ پارٹمنٹو ہونا چاہیے کتنی اچھی بات ہوتی سالاتالی ایک بیڈروم کا آپ پارٹمنٹ ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس تین بیڈرم کا اپارٹمنٹ ہو خواہش بڑھتی ہے پھر وہ امیر سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آگیا کیوں نہ میں بنگلہ لوں وہ بنگلہ لیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں کیوں نہ میرا آوٹ ہاؤس ہو فارم ہاؤس سو ایکر کا فارم ہاؤس کدھر میں لولانا میں کدھر پنجگنی میں فارم ہاؤس تو وہ سو ایکر کا فارم ہاؤس لیتا ہے ہم اور آپ فارم ہاؤس جو جانے سکتا ہے جو گریب ہریالی مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے بعد میں آپارٹمنٹ میں جاتا ہے پھر وہ واپس عمیر آدمی جاتا ہے کدھر فارم ہاؤس کے اندر وہی دیہاتی میں جو گریب آدمی زندگی بر امن کے ساتھ ہے وہ امیر آدمی کروڑ روپی خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لئے تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا جو امن آپ کو سلا کے ساتھ ملتا ہے اس کا جو ٹیشٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے سلا پڑھنے کے کئی فائدے ہیں سب سے پہلے سلا نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے جسمانی بھی الحمدل فائدے پہنچاتا ہے نہ ہی روحانی فائدے سلا پڑھنے سے جسمانی فائدے بھی ہے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر دو میں وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کا اپنے لگتا ہے اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر ایک آیت نمبر پانچ سے ساتھ میں ایا کناب دو ایا کناستے ہیں ہم توجی سے مانگتے ہیں اور تہری عبادت کرتے ہیں ایذن السراط المستقین ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہ ذنہ نمتا علیہم غیر المقدوبی علیہم وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں سلا سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے سلا سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں سلا پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہئے اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میرے زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ میں آذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے ایک دو تین منٹ کا ادھر ادھر لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے جب آذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دندہ بند کر کے فورا نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی ہو چاہے بوس ہم نے بیٹھا ہے آذان ہو گئی سلی نماز پڑھو دکان بند کر دیتے ہیں ریسٹوران بند ہو جاتی ہے کیا نظارہ ہے دل خوش ہو جاتا ہے فورا اللہ کا بھلاوہ آیا اللہ سے اپوائنمنٹ ہے فورا نماز پڑھو اور میں ایک خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کئی بار اللہ کی فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گست ہی چکا ہوں مہمان ہی چکا ہوں ایک بار جب میں فنکشن میں کہا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا چند لوگ تھے ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم اثر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے کچھ مصروفیات ہونے کے وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں لیکن آذان سنیں اللہ کا اپوائنمنٹ تھا فورا سب لوگ وہ سیکیورٹی گارڈ سب لوگ فورا نماز پڑھے ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے انہیں بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا وقت ہو گیا انہیں بھی نماز پڑھ لی آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنمنٹ ہے وزیر کے ساتھ اب مغرب کا وقت ہے اپوائنمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے مغرب ہے ادا گھنٹا ہو گیا اے گھنٹا ہو گیا مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا تو اکثر کیا کریں گے چلیں گا ہر رسطہ نماز پڑھتے ملجور نماز کذا کر لیں گے اکثر سعودی عربیہ میں ما شاء اللہ فقیر یا بادشاہ امیر یا غریب سلا کا وقت تو دعفا اور نماز پڑھو یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپنٹ پیدا کرتا ہے اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے یہ میرا منطری یہ وزیر یہ مرشتر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چھکنا نہیں چھے بڑے لیٹ ہو جائے سب سے بڑا مالک سب سے بڑا وزیر کون ہے ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے غافر میں سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ میں تم مجھ سے مانگو میں تمہارے خواہش پورے کروں گا خلاص لیکن ہمیں اللہ پہ دوڑی یقین ہیں یقین ہیں وہ ہمارے مینجر پہ ہمارے بوس سے ہمارے وزیر سے اللہ پہ یقین کی طرح ہے جس دن اللہ پہ یقین آئیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو ساٹھ میں اگر اللہ آپ کی مدد کریں گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائیں گا اللہ اگر آپ کی مدد کریں گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائیں گا لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑیں گا تو کوئی بھی آپ کو پہ مدد نہیں کر سکیں گا اے مومنوں اللہ پہ ایمان لاؤ صلاح سے زندگی میں ڈسپن پیدا ہوتا ہے صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے معاشرے کو صدارتا ہے بھائی چاڑا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجورات میں سورہ مرنچاس چپٹر فورٹی نائن آیت نمبر تیرہ میں یا ایوہ ناسو انہا خلقناکم من زقن و انسا وجعلناکم شعوبوں و قبائلہ لطارفو انہا کرمک من دلویت کاکم اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں گروہ میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچاند سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں صلاح میں پانچ وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے جیسے میں نے کہا تھا ہم جب صلاح کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں ہمارا کاندہ ہمارے بازو والے کاندے سے لگنا چاہے ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے چاہے امیر ہو یا غریب راجہ ہو یا فقیر اگر نماز کے لئے ساتھ میں کھڑے تو کاندے سے کاندہ لگنا چاہیے پیر سے پیر لگنا چاہیے چاہے گورا انسان ہو یا کالا پیلا یا گھنوا اگر نماز کے لئے کھڑا ہے تو کاندے سے کاندہ اور پیر سے پیر لگنا چاہیے بھائی چارہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید میں سوری حمزہ میں سورہ نمبر ایک سو چار آیت نمبر ایک میں لانت ہے ہر قسم کے گیبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہیں آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہیں آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ برے نام سے مت بلاؤ ایک دوسرے پہ شک مت کرو کئی بار شک گناہ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں پیڑ پیچھے گیبت مت کرو کیا آپ اپنے بھائی کا مرہوہ گوش کھانے کے لئے تیار ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ گیبت کریں گے تو اپنے مرہوے بھائی کا گوش کھانے کے برابر ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرہوہ گوش کھانا حرام ہے یا مرہوے بھائی کا گوش کا ذکر ہے جو کینیبل ہے کینیبلز کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ گیبت کریں گے تو اپنے مرہوے بھائی کا گوش کھانے کے برابر ہے ڈبل گناہ آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے سلاح میں معاشرہ صدرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت تاریس میں اتلو ما اویا الیکا من الکتابی واقم السلاتہ انہ السلاتہ تنہا انفاشا اول منکر وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو بے شک صلاح فائشی اور برے کام سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسرام سوران میں سترہ آیت نمبر اکیاسی میں کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا باطل ختم ہونے کے لئے پیدا ہوا تھا حق کی بات کرو حق سے مت ڈرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر بیالیس و تیالیس میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ نماز قائم کرو اور زقاة دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سنانمبر دو آیت نمبر اکسو اٹھیاسی میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو حاکم کو تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو سلا کے ذریعے معاشرہ صدرتا ہے حقانیت بڑھتی ہے اور جو سلامتی ہے امن وہ بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھیاس میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے سلامتی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سنانمبر دو آیت نمبر اکسو ترپن جو آج پروگرام شروعنے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے وستینو بی صبر و صلات ان اللہ ما صابری کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صلاح پڑھنے کے ایک غی فائدے ہے وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے بوش سے میڈیکل بینیفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب جھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے اپری حصے میں کون زیادہ جاتا ہے اس سے ریلاکسیشن ہے بدن کو آرام ملتا ہے سپائن سپل ہوتی ہے اور جو نرز ہے سپائن کے وہ نرز میں نریشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کے وجہ سے یہ جو رکو کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹرنس کے لئے بھی اچھا ہے جب رکو سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں ار رفو پوزیشن میں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنے جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلاکسیشن ہوتا ہے آرام ملتا ہے سلام میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں سجدہ اپنا فور ہیڈ ماتھا دومین پہ ٹکنا سجدہ جیسے میں نے کہا تھا سلا کا ایک اہم رکوڑ ہے سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹموسفیر میں کئی الیکٹرو سٹاٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹر نرویس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سپیزم ہوتا ہے ہمیں بیک ایک ہوتی ہے کمر میں درد مسل میں درد اور اس کو گراؤنڈ کرنا وہ ضروری ہے جس طریقے سے تھری پن پلک ہوتا ہے وہ تھرڈ پن ہوتا ہے ارٹن کے لئے اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں there is dominance on the frontal loop ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ frontal loop there is dominance of frontal loop and this precipitation یہ بہت فائدہ بنے جتنے الیکٹرو سٹاٹک چارجز کو رسچارج کرنے کے لئے سجدے کی پوزیشن میں سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہلتھ کے لئے بہت بہترین ہے it's healthy for the brain بھیجے کے سہت کے لئے اچھی ہے سجدے کے پوزیشن میں فیس میں چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے چمڑی کی بیماری مثال کے طور پر فائبروسائٹس مثال کے طور پر چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں اور خصوصا تھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لئے بہت اچھا ہے سجدے کے پوزیشن میں there's less chances of having sinusitis sinusitis بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوں گا headache ہوتا ہے sinusitis سجدے کے پوزیشن میں جو maxillary sinus ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹومنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی تو معافی چاہتا ہوں اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا یہ maxillary sinus جو ہے اس کا ostium ostium جو اپنی ہوتی ہے اردو میں کہ سکتا ہوں کہ چھہد چھہد وہ میڈیر سائیڈ اور انٹریر سائیڈ میں it is like inverting a pot تو سجدے کی حالت میں میں there is drainage of the maxillary sinus سلا کے ڈیفرنٹ پوزیشن میں قیام رکو سجدہ اس کے اندر frontal sinus ithomardal sinus spinodal sinus سجدہ ہونے کے چانسے کم ہے سجدے کی حالت میں there is drainage of the bronchial tree جو پیپڑے میں جو سکریشن ہے وہ سکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے there is less chances of having bronchiectasis پیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے آم توڑ پہ جب ہم سانس لیتے ہیں آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ سانس جب ہم لیتے ہیں اندربار کرتے ہیں تو صرف دو تی آئی حصہ two-third portion of the lung air is exiled out صرف دو تی آئی حصہ ہوا کا پھےپڑے کا بھار جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے ایک تی آئی حصہ پرانا ہی رہتا ہے اسے science میں ہم کہتے residual air یعنی فیپڑے کی ایک تی آئی حصہ جو ہے ہوا کا ویسہ ہی رہتا ہے صرف دو تی آئی حصہ بھار جاتا ہے اور نہیں آتا ہے سجدے کے حالت میں جب ہم سانس لیتے ہیں the abdominal viscera جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں diaphragm کے طرف diaphragm کو ڈھکا دیتے ہیں diaphragm ڈھکا دیتا ہے lower lobes of the lungs اس سے جو ریسیوڑے لے ایر ہے ایک تی آئی حصہ وہ بھار نکل جاتا ہے تو ہمارے پھپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے اس سے پھپڑے بیماری کے کم امکانات ہے جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں abdominal venous ریٹرن انکریز ہوتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں it is very good for those people suffering from femoral hernia and osophageal hernia جس کو esophageal hernia hernia سنائیں اپنے esophageal hernia femoral hernia یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لئے بہتر ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص hemorrhoid کے بیماری ہے جس شخص کو piles ہے صلاح کی پوزیشن اس کے لئے بہت اچھی ہے سجدہ کی پوزیشن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے پوزیشن میں پوزیشن مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پہلاتا ہے تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہلاتا ہے جب یہ سجدہ کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹھیک رہے تو یہاں در پریشر on the knees and the muscles it is good for the back ache اور ہم جب پھر جلسے کی پوزیشن میں آتے سجدہ سے اٹھتے ہے تو خون واپس اپنے جگہ پہ آتا ہے بدن کا حصہ ریلاکس ہوتا ہے ہمیں آرام ملتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہے قیام پوزیشن میں ہمارا وزن ہوتا ہے ball of the feet پہ پیر کے آگے کسی سے اٹھتے ہے جو muscles آپ کے ہے thigh کے knee کے پیروں کے مسل ہے اس کی ورجش ہوتی ہے اور یہ muscles کے لئے اچھے ہے آپ کے گھٹنے کے لئے اچھا ہے اور پیٹ کے بیماری کے لئے اچھا ہے میں صرف اگر medical میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے انگریز بھی مغرب میں صلاح کے benefit کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدلللہ صلما الحمدلللہ صرف medical benefit پہ تقریح کر سکتا ہوں وقت بھی قلت ہونے کے وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آکے کہتے ہے کہ آپ کہتے ہے کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو پانچ وقت صلاح پڑتے ہیں لگن بیمانی کرتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں جو جھوڑ بولتے ہیں تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ بلکل غلط ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پڑتے لیکن جھوڑ بولتے پانچ وقت کی نماز پڑتے لیکن غلط کام کرتے پانچ وقت کی نماز پڑتے لیکن رشوت دیتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے نماز پانچ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے سورہ مومن میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایک اور دو میں کہ وہ مومن فلا پاتے ہے جو نماز خوشو کے ساتھ پڑتے ہے وہ مومن فلا پاتے ہے جو نماز خوشو کے ساتھ پڑتے یہاں اللہ تعالی یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑتے ہے وہ ہدایت پاتے ہیں یہاں اللہ تعالی فرماتے وہ مومن فلا پاتے ہے جو نماز خوشو کے ساتھ پڑتے اگر کوئی مسلمان خوشو کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹنے بولیں گا وہ کبھی بھی رشوت نہیں دیں گا تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے خوشو کے ساتھ نہیں پڑھ رہے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے اسی لئے ہدایت نہیں پاتے اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوشو کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے جب ہم نماز کے مہنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہدایت پہ مر گلیں گے میں آپ کو چھٹکلا سناتا ہوں ایک وقت ایک ہندوستانی کاری بہت مشہور کاری وہ جاتا ہے سعودی عرب اور مغرب کا سمجھ رہتا ہے تو وہاں کے عرب کہتے کاری سب مغرب کی سلا پڑھاتے ہیں سلا پڑھانے کے بعد سلام پھیننے کے بعد ایک عرب مسکر آتا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ سلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا ختم ہونے کے پہلے کوئے کے بھار کیوں نہیں نکالا میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکر آ رہے ہیں یہ جو لوگ مسکر آ رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھ چکے جو لوگ کو یہ چھٹکلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمہ سے نہیں پڑے یا ہو سکتا پڑے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں چھٹکلے کو اگر ایکسپلین کرے تو مزا نہیں آتا اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادھی اردو میں تو شاعری کا مزا ہی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ عرب جب کہتا ہے کاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف کو کوئے میں تو ڈالا سلام ختم ہونے کے پہلے کوئے کے بھار کیوں نہیں نکالا کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سور یوسف اور کئی واقعے ہے جہا اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کوئے میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے کہ وہ مر گیا اس درمیان ایک کاروان آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئے میں ایک ہائی میں گرے ہوئے ہیں اور وہ کاروان یوسف علیہ السلام کو بھائی نکالتا ہے اللہ تعالی جیسا شاعری میں ہوں میں فانوس کی طرح حفاظت اس لئے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو تو خوشش کرتا ہوں میں چھوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں فانوس من کے حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہیں ساری شاعر کو اب اکھٹا کریں گے جتنے شاعر کے اب عزت کرتے تاریف کرتے سارے شاعر کو اکھٹا کریں گے ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 23 اور 24 میں میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں وہ کارڈنیٹر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہے سورہ بقرہ سورہ آیت 23 اور 24 میں ہمارے بندے پہ آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ ممثلی قریب ہو بہو نہیں اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے اور اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا اندھن آدمی اور پتر ہے تو جو عربی زبان ہمیں ماہر تو نہیں جانتا تو نہیں لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے سارے شاعر کو آپ اکھٹا کریں گے قرآن کی ایک آیت کہ قریب نہیں آ سکیں گے ہو بہت تو چھوڑی لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تخری کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں تُوٹی پھوٹی دبا نے اور ماشاء اللہ میری اہلیا میری مدد کرتی ہے پہلے پہلے وہ پیپر لیتی تھی 51 52 60 60 گلتیاں 61 62 100 فنچری ہو گئی ابھی ماشاء اللہ تعداد کم ہوتے جاری گلتیوں کی جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسیو علی سلام کا واقعہ تو وہ کاری تاب یوسیو علی سلام کو تلاوت کر رہے کھائی میں دالتے ان کے بھائے کارو آتا ہے کھائی کے بھان نکالتا لیکن وہ بھان نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے مطلب وہ کاری کو پتا نہیں تھا کہ مانی کیا ہے پڑتے تو ماشاء اچھی قرات میں پتا نہیں مانی اس لئے کھائی میں دالتے سور علی سلام کو نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے بھان نہیں نکال دے یہ چھٹکل آ تھا جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہے مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سور اخلاص کل ہو اللہ حد کہو کہ اللہ ہے ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے ایک میں ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے تو ایک کاری صاحب رہو کہ اللہ ایک ہے کن سے مسلمان سے نہیں وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے ہم نماز تو پڑھتے ہے سور اخلاس ماشاءاللہ قرآن کا ایک تیا حصہ باہر نکلتے کتنے لوگ گیر مسلمان سے کہتے کہ اللہ ایک ہے کتنا بڑا مجمع ہیں کرون لوگ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سور اخلاس کی تلاوت کی ہوں گی کتنے بار کتنے بار کتنے بار کتنے بار بے شمار کوئی بولیں گا ہزار بار ہزار بار تو کیوں گی نا اگر نمازی ہے تو آپ اگر نمازی ہے نمازی نہیں تو اگر نمازی ہے تو ہزار و بار تو دلاوت کی ہوئیں گی اگر آپ چالیس سال کے پچاس سال کے تو ہزار و بار تو کی ہوئیں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے گیر مسلمان وں آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہیں کہ جب آپ سور اقلاس پڑھتے ہے اس کے مانیے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں ماندے کہ اللہ ایک ہے آج کے بعد اگر آپ نے سور اقلاس کی تلاوت کی اور بھار جا کے اس پر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ آج آپ جانتے ہے کہ صرف قرآن کے آیت پڑھنا ضروری نہیں اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے نقصان بھی ہوتے اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے نا کہ کچھا لائسنس اور پکا لائسنس کچھا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے پکا لائسنس ہے دبل پڑتا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ ایک کلاس کہ مانی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں ابھی ایک آپ کا ملازم ہے بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے بہت آپ کی تاریف کرتا بہت تاریف پہ جاتا ہے آپ کی تاریف کرتا آپ بھائی صاحب پانی کا گلاس لے کھا ہو میرا مالک بہت اچھا ہے بہت دیال ہوئی لیکن پانی گلاس نہیں لے کھا تاریف تاریف کے پھول باندھ رہا ہے ہاتھ جڑ کے آپ کے سامنے کھڑا آپ بولیں گے میرے دوست کو پوچھا ہو میرا مالک بہت اچھا ہے میرا مالک بہت مہان ہے تاریف کر رہا ہے ہاتھ بان کے سر جکائے کھڑا ہے آپ کا کہنا نہیں مانتا آپ کیا کریں اس کی سالحی بڑھیں گے آپ اس کو بونس دیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں تاریف کرتے اللہ اکبر تاریف تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے عبادت کا مطلب بندگی اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپل عمل کرنے کو کہتے ہے بندگی وہ تو اللہ کی رسول کی حدیث ہے اسی لئے ہم مسلمان بج گئے اللہ کی رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا صرف عمال پہ اگر ہمارے عمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو وہ کہتے ہاں میں بھی جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہیں سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لئے وہ اللہ کے رحمت کی بھی جب نہیں جا سکیں ہم کیا ہے اس لئے اللہ کی رحمت ہے وہ رحمان اور رحیم اس لئے ہم بج گئے صرف lip service سے کام نہیں چلیں گا میں مثال دیتا ہوں آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے تو کس کے پاس جاتے آپ ڈاکٹر کے پاس بریکفست کے باد ناشتے کے باد دوا لو دفیر کو لنج کے باد دوا لو اور رات کو دنر کے باد دوا لو آپ گھر پہ آپ آتے صبح کو ناشتے کے باد پرس کر لیتے مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بند کر لیتے دفیر کو پھر سے کھلتے کہ مجھے دوا وہ یا مسلمان کرتے پڑھ دے ختم قرآن لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے اب ڈاکٹر آپ کو پریسکیپشن دیں گا اللہ سبحانہ و تعالی سارے ڈاکٹروں سے اُچائے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے ہم اس کا پریسکیپشن قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے آخری پریسکیپشن ہے کیونکہ میں ڈاکٹر رہوں میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں کون مجھے فتوے مت لگا نہ میں اردو زبان میں کمزور بولیں گے ذاکر بھائی کہتے پریسکیپشن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمارے خالق ہمارے مالک کا پریسکیپشن ہے آخری پریسکیپشن ہے سارے انسانوں کے لئے اس کو پڑھو اس کے اوپر عمل کرو انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں اور اللہ تعالی فرماتے ہے سور ماؤن میں سور نمبر ایک سو سات آیت نمبر چار سے سات میں کہ وہ لوگ ہے جو نماز صرف دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں جو نماز میں غفلت کرتے فَوَيْلُلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَمَنْ صَلَاتِمْ سَاحُونَ اللَّذِينَمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَوْنَ الْمَاؤُونَ وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے ان لوگوں پر لانت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے جو صرف دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے کوئی بھی آپ کو excuse نہیں کوئی بھی آپ excuse نہیں دے سکتے کوئی بھی بھانا نہیں دے سکتے کوئی بھی مرد کے لئے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی excuse نہیں صرف قوات ان کے لئے دو ہے حیث کے حالت میں اور پچھا پیدا ہونے کے بعد دیلیوری کے بعد یہ دو کے علاوہ کوئی بھی انسان چاہے مرد عورت جب بالک ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز پڑھنے کی عزازت نہیں کوئی بھی بہانا نہیں چلے گا کوئی بھی بہانا نہیں فرض ہے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ دالو اور تیمم کرو اگر وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تیمم کی ازازت ہے مٹی پہ دالو مو پہ ہاتھ پہ رو ہاتھ پہ وضو ہو گئی آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لئے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں پانی نہیں تو دے اموم کرو نماز پڑھنا فرض ہے اکثر ہم دیکھتے میں کہتا ہوں میں مسلمان بھائی سے بھائی آپ نماز پڑھو میں وضو میں نہیں ہوں وضو میں تو وضو کرو وہ کیا میں جا رہا تھا نا تو سلک پہ چھٹے پڑھے تو میری کمیز گندے ہوگئے گندے ہوگئے تو دھو بھانے مسلمان بھانے بناتے پوچھیں گے نے زرہ میری حالت سہی نہیں اس لئے نماز نے پڑھنا چاہتا ہو وضو تو وضو نماز پڑھو اس معاملے پہ ایک شائریہ اپ میں پیش کروں گا پھر گلتی ہو تو معاف کر نا پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے پڑی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے مرد تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے گئے مرد تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے گئے جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہے گئے نماز کے لیے نہیں آئے یہ شاہر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے اس سے بڑا احسان فراموش گون ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں اتنے عزت دی ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکرادہ نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے بہانے نکالتے اللہ فرماتے اثر نساء میں آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے آپ قصر کر سکتے اگر آپ سفر کر رہے تو زہر اثر اور عشاء کے چار رقعت آپ دو رقعت کر سکتے اللہ نے آپ آسان ہی فرما آسان کرنے کے لئے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے چار رقعت کو دو رقعت کر سکتے حرات اللہ فرماتے سنہ نساء میں سنہ نمبر چار آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو اعتیاد برکنے کے لئے رکھو آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں تو پہلے گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے آپ سوچ سکتے ہے کہ جنگ کے حالت میں جہاد کے حالت میں جو جان خطرے میں وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی ازازت نہیں ہے آپ کی جان خطرے میں نماز کا وقت ہوگی آپ نہیں کہ سکتے ارے میں جہاد کر رہا ہوں لڑا رہا ہوں ابھی کیا نماز پڑھوں جہاد کے حالت میں بھی نماز پڑھنا پرد ہے ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ دوسرا گروہ دیکھ بھار کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے پہلا گروہ نماز پڑھے پھارے ہو جائیں گا دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھار کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیشاری ہے تو ہتھیار چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہنہ نہیں چڑھیں گا نماز میں پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے خوران مجید میں سور بخرا میں سور نمبر دو آیت نمبر دو سون چالیس میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے دشمن حملہ کریں تو چلتے چلتے نماز پڑھو سواری پہ اونٹ پہ گاڑی میں نماز پڑھ سکتے لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ 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 جس طرح اللہ کے رسول نے فرما اس طرح نماز پڑھو اللہ تعالیٰ فرماتے سور نساء سور نمبر چار سائیڈ پہ لیٹکے پڑھو لیکن نماز پڑھو اگر آپ بیمار بھی آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹکے پڑھو بیٹکے نہیں پڑھ سکتے سائیڈ پہ لیٹکے پڑھو لیکن پڑھو اللہ کے رسول فرماتے سائی بخاری میں جلد نمبر دو حدیث نمبر دو سو اٹھ میں ایک شخص جس کو ہمیورویڈز ہوتا ہے پائلز ہوتا ہے وہ عطاء اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹکے پڑھو بیٹکے نہیں پڑھ سکتے تو کم کم سائی پر لیٹ کے پڑھو اللہ پھر سے پیغام دورات سورہ عمران میں آیت 491 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو کھڑے ہو کے بیٹ کے سائی پہ لیٹ کے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے نماز پڑھنا فرض اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچ پن میں آپ کے دوست صرف وہ ہے آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہے اللہ فرماتے آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ اللہ اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکاة نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے صور فرماتے صحیح حدیث میں تنہ نبو دعوت کی جلد نمبر ایک چپٹر نمبر تین سو پہلا حساب جو لیا جائیں گا وہ صلاح کے بارے میں سب سے پہلا حساب کتاب لے ہوں گا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں اللہ کے ذور فرماتے حیث مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب ایمان چپٹر نمبر چتیس حدیث نمبر ہنڈر ایک سو چھ اللہ اللہ فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے مسلم فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ پیغام فرصیز ہو رہا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں سنن ابو دعود جلد نمبر تین کتاب سنن چپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 چار چھے چھے ایک اللہ کے سن فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہے جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا نماز نہیں پڑتا وہ کافر جیسا ہے اور اللہ تعالی فرماتے سور مدسر میں سور مدسر میں سور نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنے گار دوزق میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائیں گا آپ کیوں دوزق میں ہیں تو وہ کہیں گے ہم سلا پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم دعا کرتے ہے سور ابراہیم میں سور نمبر 14 آیت نمبر 40 میں اے میرے رب مجھے سلا قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی سلا قائم کرنے والا بنا سور نمبر رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی آخرتی حسنتوں کے نازاب نار اے رب ہمیں میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نماز لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری فیکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور آنام میں سور نمبر چھے آیت نمبر 162 اور 163 میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرقرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یہ تھے ڈاکر زاکر نائک صاحب جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائن کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے ہم بہت ممنون ہیں ان کے ظاہر بات ہے انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسیپلن پیدا کرتی ہے مساوات اور بھائیچارگی کا اور رخوت کا درس دیتی ہے کس طریقے سے امیر اور غریب فقیر اور بادشاہ ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندے سے کندہ اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے لیکن میرے دوستو جیسا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب نے کہا ہماری نماز نماز ہونی چاہیے اگر پیروں پر کھڑے رہنا صرف عبادت ہے تو جنگل کے درختوں تو زیادہ آپ پھڑے نہیں رہ سکتے نماز میں خشو ہونا چاہیے خضو ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشو اور خضو کے ساتھ حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوہش کریں قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز نماز ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول جب ہم کبھی زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں ہمارے خلاف یہ گواہی دے جیسا کہ فارسی شاعر نے اشیر کہا ہے کہ جب جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری نے تفصیل سے اس کے اوپر روشن ڈالی اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی معاصر شیشن ہے جو سوال و جواب کا شیشن ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور بات چیت نہ ہو سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی صلاح ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوارڈینیٹر کہ مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا اس سیشن شروع کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں چار مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک مائک نمبر ون ہمارے بائیں جانب ہے اس ٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں مائک نمبر تین بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے اور مائک نمبر چار ہمارے دائنے ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر پانچ بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہم والنٹیر حضرات سے گزارش کریں گے درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے مائک نمبر ایک سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے جی ہیں بھائی میرا نام مہیس میتہ ہے اور میں ریٹائیڈ پرسن ہوں اسٹمبول ترکی کی بات کرتا ہوں اسٹمبول میں پہلے میں موسیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیز پھر آخری رسول کے کمپینین کی چیز خلیفہ جو چار ان کی چیز اور کئی رسول کی چیز ہیں تو موسیم علیہ سلام ابراہیم علیہ سلام دعوود علیہ سلام کیا ہے علیہ سلام کا چیز رکھی گئی ہے تو یہ جو موسیم علیہ سلام کی لاتھی ہے جو اور دعوود علیہ سلام کی جو سوڈ ہے مطلب تلوہ تو کیا ریال ہے ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کی میزیم گئے تھے اسطانبول میں ترکی میں اور الحمدلللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا اس سالی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کپٹا کی میزیم میں ترکی میں مجھے بلا گیا تھا مہیش بھائی سب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں اللہ کے رسول کی مساء علیہ سلام کی اور مساء علیہ سلام کی لاتھی ہے کیا وہ لاتھی صحیح ہے اس اوریجنل میں نے بھی وہ لاتھی کو دیکھا یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں کوئی فرق پڑتا نہیں لاتھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے اللہ نے جو ہدایت دی خوران کی طالب علمو آپ کو کرنے پڑے گا کاربن ڈیٹنگ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹکنالوجی ہے سی فورٹین کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہیں تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے اس لاتھی پہ پہ پتا لگتا ایک ہزار چارسو سال عیسی علیہ السلام کے پہلے ہے عیسی علیہ السلام تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تو بائبل کے مطابق موسی علیہ السلام تیر ہزار چارسو سال پہلے ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں آئے اور اگر بائبل کا حوالہ لیں گے تو سائنٹیفک لی میچ ہوتی نہیں کبھی فلاڈ آیا کبھی ایجپٹ انسائنٹیفک ہے تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اور ذاتھی پہ انہوں غزازت دیں گے کہنے مجھے پتا نہیں اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ پتا چلیں گا کتنے سال لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا exactly کتنے سال پہلے موسی علیہ السلام ہیں لیکن ایس 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 ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا لیکن مجھے ایس مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا موسی علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے اور جو ہدایت جو موسی علیہ السلام کے ذریعے میں ملی اللہ اللہ جو دیتا ہے موسی علیہ السلام کے ذریعے وہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے وہ لاتھی صحیح ہے کا نہیں ہے خلفہ راشد ان کے چیزے صحیح ہے نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور فرق نہیں پڑنا روید روید دو سوال پوچھا ہے سوال کا جاب دینے سے پہلے میرے درخواست کرنا چاہوں گا میرے گیر مسلمان بھائیو اور بہنوں سے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہے چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دکھر مذہب کے تعلق ہو ہندو ازم کے بارے میں یا کرشانیٹی کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں آپ بنا جزہ کیا پوچھ سکتے ہم کھلی آزادی دیتے ہے ہمارے مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے اسلام کے بارے میں ہو ہندو ازم کے بارے میں ہو کرشانیٹی کے بارے میں ہو جوڈائم کے بارے میں ہو آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ پوچھ سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں اور آپ پوچھ سکتے کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلص میں ہی دور کروں بھائی نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہے اور کیا ہم سلا پڑھنے کے لئے لیکچر کو چھوڑ سکتے اور روید بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہی انجینئرنگ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا میں بھی دور سے گزرا سم مل کالج میں نماز میں پڑھتا تھا کالج میں جب آپ جاتے ہے بریک ہوتی ہے اور کالج کے ٹائم میں ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے آنٹ سے لے چار تک جو بھی ٹائم میں لنج بریک تو ملتا ہے جب آپ کو لنج بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنج کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے مان بھائی ان سے بھی کہ جماعت بنا سکتے لیکن سلا چھوڑنے کی عزازت آپ کو نہیں ہے یہ پڑھنا فرض ہے اور بے شک without any problem آپ پڑھ سکتے آپ جا کے boys common room میں پڑھ سکتے girls common room میں پڑھ سکتے سلا چھوڑنے کی عزازت نہیں مسجد قریب مسجد میں جائیے سلا چھوڑنے کی عزازت نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضر آتے کوئی شیعہ حضر آتے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے قرآن مسجد میں سنی شیعہ نہیں مسلم ہیں مسلم اسے کہتے ہے جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اسے کہتے مسلم تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کم از کم بارہ جگہ کہتے ہے قرآن مجید میں اتیو اللہ اور رسول او بی اللہ اینو بی دا میسینجر نسان نمبر چار آیت نمبر انسٹ اور بارہ جگہ کا ذکر میں نکھیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتات کرنا چاہئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہے یہ حدیث بخاری کی کتابت آدان کی چاپٹر نمبر اتھرہ حدیث نمبر چھے چھے چار اور پھر سے دھو رہا گیا سہی بخاری میں جلد نمبر نو حدیث نمبر تین سو بھاون تری ففٹی اور اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ نماز کے وقت سہی بخاری میں جلد نمبر ایک کتابت آدان چاپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہے حضرت آنس فرماتے کہ ہم صحابہ کی کندے ملتے تھے دوسرے صحابہ کی کندے سے ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کی پیر سے اللہ کے حضور فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث جلد نمبر ایک کتاب السلا چپٹر 245 اور حدیث نمبر 666 اللہ فرماتے کہ بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں متانے دو اس کا مطلب ہمیں کندے سے کندہ ملانا چاہئے جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندے سے کندہ نہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتا نہیں ہو گا تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے خوب دانس سوزر گوشتر مائک نمبر دو پہ سر میرا نام پرنف نائک ہے اور میں مرچن نیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے ہندو بچے دفنائے جاتے نہ ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا اس کو دفنائے جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائے نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گے چاہے وہ قبر میں ہے چاہے دالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہے یا چاہے جلا دیئے گے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہے کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جوڑیں گا جیسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہے قرآن و جن میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر سیونٹی فیو آیت نمبر تین چار میں اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے پوڑ پوڑ کو جوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانس گولٹن ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن اٹھہ سو اسی میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ کے لئے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان ہے اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احقامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے hope answer the question Mike number 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں باکس اور میں سٹوڈنٹ ہے سر اچھلی یہ ریلیجن ہونہ ہی نیچے میرے خیال سے تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا برادر ہوتا ہے تو اچھلی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ برادر ریفن نہیں رہے گا یومانیٹی رہے گا تو ریلیجن ہونہ ہی نیچے کانسیپٹ یہ ریلیجن کیوں ہوتا ہے کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لئے بھائی سب کا سوال ہے ریلیجن ہونہ ہی نیچے یہ مذہب ہونہ ہی نیچے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے ضرور ہی نیچے بھائی سب نام کے بھائی بھائی سن جوج کون سے مائکروفون ہاتھ اوپر کریں گے جوج جوج بولیے سر مائکروفون جوج بھائی سب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے بھائی سب کہ میں آپ سے لڑا ہوں بھائی سب میں آپ سے جھگڑا ہوں ہاں کہ نہیں سر آپ سمجھتے میں مذہبی ہوں 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 نا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ عام طور پر جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مائدہ کی سور نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چیئے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چیئے مسلم یا غیر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گیر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی رائی دیشت گردی کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیرس نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیرس کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمان کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلات کار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندو وں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہین کا بلات کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبائی میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہندو مجھ سے کہہ رہا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بلکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہی سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ وطالہ کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلات کار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان کیسا اسلام مذہب ہے میں میرے بھائی نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں سکھا تا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے مطن ہے مدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شی ٹھہرائیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہے اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں اب ہسٹری میں پڑھئیے ہسٹری میں پڑھئیے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں لیکن مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ پہ دیکھئے آپ تاریخ آپ دیکھتے ہے کہ یہ قتل کیوں ہو رہے امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سیکریٹ تیل کے لئے عراق میں گسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے جو شخص گلتی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں اس کا حل صرف اسلام میں ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف اس کی بنیاد پر کہنے لگے ہیں کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہے یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کرے دوسرے کا یہ بلکل بے بنیاد ہے میں پوچھوں گا قل حات برحان حکم ان کو نم صادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہندوست ہمارا بلکل صحیح ہے مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو مائک نمبر چار میں خاتون کے شعبے میں کوئی نون مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں میرا نام پوجا شرما ہے and I'm a clinical data coordinator I would like to thank کی آج مجھے یہ opportunity ملی کہ میں آپ کو thank you بول سکھوں میں آپ کو پیچھلے ایک ڈیٹھ سالوں سے follow کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لئے کچھ کچھ غلط فہمی تھی شاید و clear ہو گئی ہے and جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کرتے جاؤ جھوٹ مات بولو کسی کی انجان ہتھیا مات کرو اور جیسے کی ایک بندے نے بھوا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے even آئی اگری ویت یو ڈاکٹر زاکی نائک بکاوز میں جان تک جانتی اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتھیا کرتے ہو تو آپ مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی ہتھیا کرو بینگ مسلم آپ کسی ہتھیا کرو یا ہندو کسی آپ ہتھیا کرو تو I would like to thank you Dr. Zak and I کی بہت ساری confusion جو کافی دور ہو گئی ہیں thank you بہن نے کہا کہ وہ تقریبا دیر سال سے میں تقریب سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا کہ الحمدلللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سمان تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئے گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیت دے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درقاس کروں گا میری اہلیہ سے اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی دبان ہو چاہتی ہے اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اور حدیت پائیں جزا اللہ thank you مائک نمبر دو میں کوئی غیر مسلم بھائی جی میرا نمبر آنند کروا ہے میں بائی پروپری سیشن سیئے ہوں میں ڈاکٹر جاکیر ساپ کو دوبائی سے جانتا ہوں وہاں پہ میرا ایک مسلم فرین تھا اس نے آپ کے بارے مجھے بتایا تھا میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے میری مسلمان کے بارے میں جو اچھی بات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ جدہ تر جھوٹ نہیں بھولتے ہیں کسی کو دھوکا نہیں دیتے ہیں دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائی کا ماس کیوں کھاتے ہیں خوش کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی ساب انن جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی ام مسلم can be a good مسلم even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے کہ آپ ان چار پائیوں جانوروں کا گوش کھا سکتے جن کی ہم نے ازازت دی ہے اللہ تعالی فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کیٹل کا گوش کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکرات سورہ مومنوں میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکیس میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوش کھا سکتے تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوش کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لئے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہ ہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹو کے آٹو آمینو آیسر موجود ہے فلیش میں گوش میں آٹو آمینو آیسر موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ آپ دیکھیں جو جانور جو شاکہ ہاری ہوتے ہیں جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں یہ ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں ان کے پاس ہر بھی ورے سٹ اف تیت یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں یہ ماں سہاری جانور کے دانت شیر شیر ببر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے یہ صرف گوش کھاتے بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا چپٹے دانت بھی دیا اور نوکیلی دانت بھی دیا اگر ہمارا اشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیا گوش کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم دو ڈائی سی 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 سکتے بھاجی پالا نہیں جو ڈائی سی 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 بھاجی پالا نہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالی نے ہمارے اشور نے سمال انڈرس بھی دیا بھی انڈرس بھی دیا ہم بھاجی پالا بھی دائی جس کر سکتے گوش بھی دائی سکتے اگر ہمارا اشور چاہتا تھا کہ بھاجی پالا کھا ہے تو ہمیں یہ ڈائی سی 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 دیا جو گوش کو بھی ڈائی سکتا ہے تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے اشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے گوش بھی کھا سکتے ہیں اور بہت دوکھوں غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوش کھانے کی ممانیت ہے بھائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہے ہندو ہے ہندو ہے نا سن جی ہندو ہے آپ ہندو ہے نا ہاں بلکس ہے آپ کے نام سے لگ رہا ہے آپ ہندو ہے آپ غلط فہمی ہوں کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہے آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا گوش بھی کھا سکتے ہیں ما بھی کھا سکتے ہیں اور بی بھی کھا سکتے گائے کھا گوش بھی کھا سکتے ہیں آپ جب پڑھیں گے منوس مذہبی چپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشوڑ نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے سم ٹو ایٹ این سم ٹو بی ایٹن تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہے تو گناہ نہیں کر رہے لکھا ہے منوس مطی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکان نمبر اکتیس میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منوس مطی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکان نمبر انچالیس اور چالیس میں کہ ایشوڑ نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے سیکریفائس کے لیے تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے تو منوس مطی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالعہ کریں گے ماں بھارت کا ماں بھارت میں انوش آسن پرو میں ادھیا نمبر 88 میں یودش پانڈو کے پانچ بھائی تھے آپ نے یودش پانڈو کے پانچ بھائی تھے یودش پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیش میں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پرداد خوش ہوں گے تو بھیش میں کہتا ہے اگر ہم یگنا میں مہینے کے لئے سنتوش رہیں اگر ہم مچھلی دیں گے تو دو مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تین مہینے کے لئے اگر خرگوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر بخری دیں گے پورے ایک سال کے لئے ہمارے پردادہ سنتوش رہیں اگر آپ بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لئے اگر رائنوسرے دیں گے یا ریڈ میٹ لار گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لئے سنتوش رہیں گے پورا منو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا منو ہے کیا چاہتے ہیں بازی پالا مچھلی گوش کھرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا گوش بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کا نہ حرام ہے کیونکہ بھوستے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے کیوں کیونکہ جانور میں جانے ہیں بازی پالا میں جان نہیں ہے پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے بازی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس ترکھی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جانے ہیں تو ان کی لوجک ذرا بدل گئے ہاں ہاں زاخر بھائے ہم جانتے پیڑ پودوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے اس لئے جانور کھانا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے بازہ سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی ہم انسان صرف ٹونٹی سائیکلز اور ٹونٹی تھاؤزن سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چکتے لیکن ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہیں پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف ٹو یا تھری سینسز ہے جانوروں میں پانچ سینسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سینسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بہرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلیورڈ قاتل کو کم سدہ دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا بہرا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا آپ تو کہیں گے کاتل کو ڈبل پنجمنٹ دو میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں دولان درuldade ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ میں ون سکسٹی ایٹ میں eat of the good things which Allah has provided you جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو آپ اگر متعلق کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوش کھانا کوئی غلط نہیں ہے اور مجھے خصوصاً کوئی گلاش اکوا نہیں اگر گہر مسلم اگر ہندو گوش نہیں کھاتے مجھے کوئی گلاش شکوانے کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوش کے بھاؤ بڑھ جائیں گا آج مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھا بڑھ رہا ہے سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو گوش کا بھاؤ بھی بڑھ جائیں گا تو مجھے کوئی گلاش شکوانے آپ اگر گوش نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوش کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کے مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کبھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جینے سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جینے سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عزازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے مائک نمبر تین میں اگر کوئی نہیں ہوں تو ہم مائک نمبر چار میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون ہم ان کو موقع دیں گے میں بیجنات گپتہ جی بولا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو دیکھا جا سکتا ہے یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن ارش پہ بیٹھے ہے تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سماتا ہے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو میں میری جھلق اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلق دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں اللہ کو تو دیکھانے انہیں صرف پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اعقامات پر عمل کرے اس دنیا کے امتیان میں سفلتا پائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وچ دیکھیں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے جی مائک نمبر چار میں جو خاتون نے سوال کر سکتی میرا نام رامیشوری شاہو ہے میرا لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو بچے لوگ کونسا دھرم مانیں گے بین کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کونسا دھرم میں مانیں گے اپنا لیا ہے تو بچے لوگ کونسا دھرم مانیں گے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو بچے کونسے بچے اس کے بچے اپ کے بچے میرے بچے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے شادی کر لی ہے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ مسلم جیسے پیدا ہوتا ہے مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا وہ مسلم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ذریعے اپنے ٹیچر کے ذریعے اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شر کرنے لگے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلم بنتا ہے convert is a wrong word convert کہنا غلط لفظ ہے convert مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا صحیح لفظ ہے revert revert مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا پھر غیر مسلم بنا پھر سے مسلمان بنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا مسلم پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے شادی کر چکا ہے بچہ کیا ہوں گا بچہ مسلم ہوں گا وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی ہو سکتا ہے وہ بطپرستری کرنے لگے ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوں گا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے اللہ کے اقامات کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کے وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا خوبدان سیزر کوشٹن مائک نمبر پانچ میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کر رہے نہیں تو مائک نمبر ایک میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے مائک نمبر دو سے سوال کر لیجی نمبر دو سے سوال کر رہے ہیں خیلمیاں تھی وہ ایک چھٹکی میں ختم ہو گئی اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجیے پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں بے صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے ایک چھٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی در ہو گیا الحمدلللہ اللہ تعالی آپ کو ہدایت دے اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اس سوال کے دو رخ ہو سکتے دو رخ آپ کومر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے اللہ اور بھگوان ایک ہے ہاں ایک ہے ایک ہے دو تو نہیں ہے اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یقصہ ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا متعلق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا متعلق کریں گے تو دونوں یقصہ ہے وہی ہے لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے کتاب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائی ملیں گے جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب یہ کتاب کا متعلق کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھائے سندوگی اوپنشد میں حدیان نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم بھگوان ایک ہے اشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھائے ستہ ستہ روپنشد میں چپٹر نمبر 6 شلوکہ نمبر 9 میں اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے کوئی والد نہیں ہے کوئی سپیریے نہیں ہے لکھا ہے ستہ ستہ روپنشد میں چپٹر نمبر 4 شلوکہ نمبر 19 میں ناتیس پتیماستی اس اشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے پرتیما کا مطلب ہے اکس پینٹنگ پچر پوٹریٹ سٹیچیو آئیڈل اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینتنگ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں یہ دور آیا گیا ہے یوزروید میں چپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناتیس پتیماستی اس اشور کا کوئی اکس نہیں کوئی پرتیما نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینتنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا ہندو مذہبی کتاب کا بھرحمہ سترہ میں کہا گیا ہے اکم بھرحم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اشور اللہ بھگوان خالق مالک ایک ہی ہے اور اس خالق مالک اشور بھگوان اللہ کا کوئی اخت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں ہمیں صرف اس اکیلے اشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے میں انتہائی عدب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ اور ہم ہم سب بیزبان کی حیثیت رکھتے ہیں اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں وہ ہمارے لئے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی ایمانی اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوہش کریں گے مائک نمبر ایک میں کوئی بھائی کھڑے ہیں آپ سوال کیجئے اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھے گا دنیا میں کہ کوئی بیرہ مکاملہ دیفنڈڈم ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بلائنڈ ہوتا ہے ہنڈیکیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے اور تو ایسا کیوں ہے اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی رائٹس میں مرتے کوئی کیا نیچرل ویس سے مرتا ہے تو ایسا کیوں ہے دنیا میں مہج بیرہ کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے ہیں پھر مرتے پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے ہیں تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں کوئی اپائیش پیدا ہوتے کس کی ٹانگ نے کس کا ہاتھ نے ایسا کیوں کوئی ناچار پیدا ہوتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بیویاں آپ کے دولت آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کے لئے امتیان ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لئے تائم ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے دولت ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بثر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے آماروارے کون ہیں تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپائج کوئی بیمار کوئی اچھے سہت من کیوں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامنیشن میں بیٹھتے ہیں ہر سال ایگزامنیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر ایگزامنیشن کدھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نیامت دی اس طریقے سے ایگزامنیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا مثال کے طور پر اگر ایگزامنیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو سٹرک طریقے سے جانچتا ہے اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنو اس کو آسانی سے جاشتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کی دولت آپ کے لئے فتنہ ہے ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے ہیں پائیچ یا بچہ جب پیدا ہوتا دل کی بیماری کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کرنے اور جتنا ڈیفکل ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں آپ کا نام مہیش ہے وہ مشتر مہیش نہیں رہیں گا بدلیں گا نہیں لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامنیشن پاس کرتے ہیں پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائیں گا ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل ایگزامنیشن پاس کرنا مشکل ہے مشکل ایگزامنیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی جادہ ہے تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایگزامنیشن میں ڈالتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکاة دے رہا ہے کہ نہیں خیرات کر رہا ہے کہ نہیں وہ غریب انسان کو زکاة میں سو فیصد مارکس مل چکے غریب انسان کو زکاة ہی نہیں دینے کا ہم بولتے ارے بچارہ غریب ہے اس کو سو فیصد مارکس مل گئے زکاة میں غریب کو سو میں سے سو ملتا ہے وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکاة دیں گا تو اس کو سو میں سے شاید دس مارکس ملے برابر زکاة دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے وہ غریب کو زکاة کے ٹیسٹ میں سو میں سے سو ملتا ہے اس کو زکاة دینے کی دروت دینے لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا اس کو ٹیسٹ ہوگا وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے دس لوگ رہ رہے وہ ہجاب کیسا کرتا ہے برابر سے ہجاب کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے انسان امیر ہے اس کا بیٹا جیسے اپنے کا اپائش پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی ایش و آرام دیا ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہنے جو آدمی کمزور رہے گا وہ بولیں گا رہے کیا یہ اللہ تعالیٰ نوز بللہ میرے لئے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ فائدہ ہوئے گا تو بھی الحمدللہ نقصان ہوئے گا فر بھی الحمدللہ یہ مومن کی جانچ ہے تو یہ دولت گریبی سہد اپائش دل کی بیماری یہ ٹیسٹ ہے اسی لئے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر ہے آپ ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر میں کہہ رہا تھا نا مثال دے رہا تھا وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے فلیٹ چاہیے بنگلہ چاہیے پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمات کروں گا ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے جب بھی اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے وہ اللہ کا شکرہ تھا قامت کا میرے پیر تو ہے تو اللہ تعالیٰ دیفرنڈ لوگ کو ڈیفرنڈ امتیان لے رہا ہے کس کو دولت کس کو گربت کس کو سہد کس کو بیماری جو بھی ہے اگر آپ جس حالت میں ہیں اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے یہ ہمارے لئے امتیان دنیا جس طرح سے سورک ملک میں کہا گیا ہے سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 اللہ نے زندگی اور موت بنائی جاشنے کے لئے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلموں سوال کیجئے سر میرا نام امید سرما ہے میں یوگا ٹیچر ہوں پہلا سوال ملا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نواز پڑھتے سمیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کی استطیمیں جیسے مائگرین پہیں اور اسٹمک پروبلم سیاٹ کا سروائیکل نی کی پروبلم ان میں بلیڈ کا سرکلیشن ہوتا ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن کنفیوج اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں میں یوگ میں جیسے دھیانان سورشتی سے پتنجلی یوگ ٹریشٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنہ اپنے آپ بدل جائے گی دھیان دھارنہ سمادی تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے بھجر آسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو پھر اہڑ کو دھرتی ہیں ٹچ کرتے ہیں پھر ہم وہ اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا تھینکیو مرحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے سجدہ اہم رکن ہے تو نظر ایک طرف ہونے چاہیے ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے نظر دوسری کے جا سکتی یہ آپ جو بول رہے دھیان سرسپتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہے وہ صحیح یا غلط اللق بات ہے لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ کہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے تو جب آپ قیام میں ہیں رکو میں ہیں سجدہ میں آپ کی نظر ادھر ہی ہے جہاں آپ کی نظر سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہے قیام میں جب کھڑے ہیں جب رکو میں جاتے پھر بھی نظر ہوا رہتی ہے سجدہ میں جاتے پھر بھی ہوا رہتی ہے اتیات میں بھی رہتی ہے نظر ایک جگہ رہتی ہے لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا نظر کے علاوہ ہمارا دھیان ہمارا ذہن جو ہم اللہ ہمارے عشور ہمارے مالک ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے اس کے اوپر عمل کر رہے تو ہمیں ہدایت ملیں گی اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب یہ کتاب میں پڑھیں گے اس میں کہا گیا ہے سش ٹانک سش ٹانک مطلب جسم کے آٹھ انگوں پہ سش ٹانک جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں لیکن سش ٹانک مطلب صحیح مطلب ہے کہ آٹھ انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ آٹھ ماتھا ناک دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پہ آٹھ ہمارے حدیث میں آتا ہے ساتھ ناک اور ماتھے کو اک لیتے دو ہاتھ دو پہ لیکن ہوبہ ہوا ہی ہے تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکون ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے آپ جب جائیں گے کرشن بائبل میں کرشن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا آپ اگر پڑھیں گے بک آف جنیسز چپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مو کے بل گرے لکھا ہے بک آف نمبرز میں چپٹر نمبر بیس ورس نمبر چھے میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مو کے بل گرے لکھا ہے بک آف جوشوہ میں چپٹر نمبر پانچ ورس نمبر چودہ میں کہ جوشوہ نے اپنے مو کے بل گرے اور عبادت کی اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دا گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر چھبیس ورس نمبر انچالیس میں ورس نمبر تھاٹی نائن میں کہ جیزیس کی اپنے مو کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ان نے اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا تو سجدہ سب سے اہمے سارے پیغمبروں نے کیا hope this answers the question وہاں کرے دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے خطام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو مریم با kilometres آپ آپ موسیقی